ہاں جی اسلام علیکم تو آج میں بنا رہی ہوں علو علی روٹیاں یعنی علو کے پراتھے تو اس کے لئے میں نے علو لیے تھے کلو بال اور نمک ڈال کے اب ان کو میں کہا رہی ہوں میشر کے ساتھ میش اور سارے علو میں میش کر لوں گی اور اس کے بعد میں اسے ہاتھ کے ساتھ بھی میش کروں گی کہ اس میں تھوڑے تھوڑے موٹی موٹی جو کڑے ہوتے ہیں وہ روٹی میں بڑے مزیدے لگتے ہیں تو اب اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جی مسالے بڑے قرارے سے تو آپ دیکھیں کہ جو مسالے اس میں میں نے ڈالنے ہیں مسالوں میں میرے پاس ہے جی ایک چمچ اناردانے کا آدھا چمچ کالی نمک کا ایک چمچ بڑا کھانے والا جو ہے وہ کٹاوہ زیرہ اور کٹاوہ ثابت دھنیاں ہیں آدھا چمچ میرے پاس چاٹ مسالہ ہے ایک چائے کا چمچ کٹی وی لال ملچے ہے ایک چائے کا چمچ پیسی وی لال ملچے ہے ایک چمچ میں بس نمک کا تھا اور ایک آدھا چمچ ثابت سکہ دھنیاں اور ثابت زیرہ کا ہے تو اب یہ سارے مسالے میں میں اس میں ملالوں گی اور سبس مسالوں میں میرے پاس ہے جی دو عدد پیاس ان کو میں نے چوب کر کے تو ان کا پانی چھے سے نچول لیا ہے اور تھوڑا سارا دھنیاں ہیں آدھا چمچ پیسی وی لیے درکھ ہے اور پانچ ہری ملچے میں نے کٹ کے رکھی اب یہ سارے مسالے جو ہیں میں میں آلو میں مکس کر لوں گی اچھے سے آپ نے اچھے سے ہاتھ کے ساتھ اس کو مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کا نمک بھی ٹیس کر لینا ہے اور بھی سارے سبس مسالے بھی جو ہے نا اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے پیاس کا پانی نہ چھوڑنے کا یہی مقصد ہے کہ آلو کی پیٹھی جو ہے نا وہ پانی نہیں چھوڑتی اگر ہم اسے ایک دن کے لیے فریج میں جو ہے نا رکھ بھی لیں تو اس لیے میں ہمیشہ پیاس کا پانی نکال لیتی ہوں اور بھی کوئی خوشکوش سی جو ہے نا پیٹھی بناتی ہوں یہ دیکھ لیں میں نے کتنی خوشکوش کی جو ہے نا پیٹھی بنائی ہے اب اسے میں ریسٹ ہوں گی کم از کم دس سے پندرہ منٹ کا تاکہ سارے مسالے مکس ہو جائیں چلے جب پراتھا بنانے کی تیاری کرتے ہیں میرے آلو کو ریسٹ ہو گیا ہے تو یہ جو ہے نا میں نے پیڑے بنا کے جو ہے نا میں نے رکھ لی ہیں تین ادلو پراتھوں کے میں ایک یہ پراتھا بنا کے دکھاؤں گی باقی پراتھے میں اپنے گھر بھولوں کے لیے بنا ہوں گی چلے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ پیڑا میں نے لے لیا ہے اب اس کو میں جو ہے نا ہاتھ کے ساتھ ہی تھوڑا سا بیلوں گی تاکہ جو ہے نا یہ پھیل جائے اور تھوڑا سا اس کو اچھے سے میں ہاتھ کے ساتھ ہی پھیلاؤں گی کوشش کروں گی کہ بیلنے کا اسمان نہ کروں کیونکہ اس سے پھر یہ زیادہ پھیل جاتا ہے تو بس اسے میں اچھے سے ہاتھ کے ساتھ ہی پھیلاؤں گی اور یہ دیکھیں میرا یہ کافی جو ہے نا یہ گولسی وہ بن گئے روٹی اب میں دوسرا پیڑا لے کے تو اس کو بھی ایسے ہی جو ہے نا ہاتھ کے ساتھ میں پھیلاؤں گی تاکہ دونوں ایک برابر جو ہے نا ہو جائے اب میں نے جو آٹا ہاتھ کو لگایا ہے اور میں جو ہے نا اس کا بنا رہی ہوں ایک ٹکی پیٹھی کی کیونکہ اگر ہم اسے خوشکا لگا کے ٹکی بنا کر روٹی میں لگائیں نا تو پھر روٹی ہماری بہت اچھی سی سوفٹ بنتی ہے اور بڑی مزے کی قراری سی لگتی ہے تو بس اب میں نے یہ بنا لیا ہے جو ہے نا اس کی ٹکی بنا لیا ہے اب اسے میں اس کے اندر لگاؤں گی اور یہ اچھے سے جو ہے نا پھر دونوں کے ساتھ جو ہے نا پھیل جائے گی اب میں اس کے اوپر رکھوں گی دوسرا جو ہے نا پیڑا جو میں نے وہ پھلا کے رکھا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ میں اس کی گول سی روٹ پراتھا بنا کے تو پھر میں اس کو توے پھر ڈالتا ہوں یہ خوشکا بھی میں نے اسی لئے اس پر لگایا ہے تاکہ جنہیں دوسرا والا جو ہے نا اچھے سے چپک جائے اس کے ساتھ تو یہ بس اب میں اس کو بھی تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ پھلا کے پھر اس کو بیلنے کے ساتھ میں اچھے سے جو ہے نا پورا پھلا لوں گی اب یہ تھوڑا سا خوشکا ڈالیں اس کے اوپر اور دوبارہ سے اس پر رکھیں اب یہ دیکھیں ہمیں اس کو پھرسور پھلا لیا ہاتھ کے ساتھ تاکہ اندر پیٹھی ایک برابر جو ہے نا پھیل جائے اب میں اسے جو ہے نا بیلنے کے ساتھ اب میں اس کو بیلنے کے ساتھ بیل کی اچھے سے تو میں اس کو اب تبہ پہ جو ہے نا اٹھالنے والی ہوں تو یہ پراتھا جو ہے نا میں نے اب اپنا دیکھیں تبہ پہ ڈال لیا ہے اور اب اسے اچھے سے اسے پھول بنا کے لال لال سے تو اسے میں گھی لگاؤں گی جی ہم میرے پراتھے پہ بن گئے ہیں پھول تو اب اسے میں نے لگا دیا دیسی گھی اور اب میں اسے پلٹوں گی اور اچھے سے جو میں نے اس کو ریڈ ریڈ کر لوں گی جب یہ ایک طرف سے لال لال ہو جائے گا تو پھر میں اس کی دوسری سائٹ جو ہے نا چینج کروں گی اور اب دیکھیں کہ اب یہ میرا پراتھا واہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سا لال لال کرنچی سا میرا پراتھا تیار ہو تو بس اب میں اس کو جو ہے نا اتار لوں گی تو بے سے اب دیکھیں میں نے اسے پلٹ میں رکھ لیا اچار کے ساتھ سب لوگ دہی کے ساتھ پسند کرتے ہیں لیکن مجھے اچار کے ساتھ یہ بہت مزکہ لگتا ہے تو اب آپ بھی بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ کیسا لگا میرا پراتھا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ